بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع تفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ان چیز جو رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں صبح اٹھ کر وہ اپنے رب کا ذکر خیر کرتی ہے اپنی اپنی زبان میں سوئے انسان کے کہ جیسے اشرف المخلوقات بنایا گیا چاہیے تو یہ کہ وہ ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرے مگر ازرت انسان غفلت میں ڈوبا رہتا ہے وہ اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتا دنیا کی ہر رب کی مخلوق ہر چیز چرین پریند ہر چیز صبح اٹھ کر اپنے رب کے ذکر اور فکر سے اپنے دن کا ابتدا کرتی ہے آپ بھی کوشش کریں نمازِ فجر حد بھی ادا کریں اپنے بچوں کو بچپن سے اس طرف لگائیں آج اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ دی تو ان کی زندگیاں بھی اسی طرح غفلت میں ہی گزر جائیں گے کوشش کریں مسلمان کا مطلب کیا ہے جس سے دوسرے سلامت رہیں محفوظ رہیں ہاتھوں سے زبان سے آنکھوں سے ہر ایک چیز سے دوسرا مسلمان بھائی مسلمان ہو یا غیرے مسلم انسان انسان ہو ہر کوئی اس سے محفوظ رہے مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے ہر کوئی اس سے محفوظ رہی اس کو مسلمان بولتے ہیں جس سے دوسروں کو سلامتی ملے نجات ملے کوشش کرنی چاہیے زندگی اس طرح گزاریں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا جدر چاہتا تھا نکل جاتا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم نے جو دیکھا وہ اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں پھر کریم حاقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا اے میری غلاموں کیا جانتے ہو کہ وہ شخص جنت میں کیوں ٹیل رہا تھا جدر اس کا دل کرتا وہ در جا رہا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی جو ان کا عدو تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اگر صحابہ اکرام کچھ بات جانتے ہوتے پھر بھی عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صرف اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں ایک درخت راستے سے اس لیے کار دیا تھا کہ مسلمانوں کو راہ چلنے میں تکلیف نہ ہو جو مسلمان یہاں سے گزرے اسے اس درخت کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے کوئی اس کی شاخ ٹینی اس کے چہرے کو زخمی نہ کر دے فرمایا ایک درخت کو اس نیت کے ساتھ کاتا کہ میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت اطاع فرما دی اس کے لیے ایک محال جنت میں دیار کر اللہ کے معبوب کو ملازہ بھی فرمایا آپ نے اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا کہ وہ بندہ جنت میں ٹیل رہا ہے آج اگر آپ بھی تھوڑی سی تکلیف کر لیں کوشش کریں کوئی بھی دوسرا انسان اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا جس سے آپ سمجھ رہے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اندھیرے میں گزرتے ہوئے کسی کے پاؤں کو ٹھوک کر لگ سکتی ہے تو آپ اس پتھر کو اٹھا دیں اس نیت کے ساتھ کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچ کوئی کانٹا پڑا کانٹا اٹھا دیں کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہے جو دوسرے مسلمان کو نقصان دے سکتی آپ اسے اٹھا دیں پھر دیکھئے میرا مالک اس دنیا میں بھی کیا کرم فضل رحمت فرماتا ہے اس دنیا میں بھی بخشش کے پروانے جاری فرماتا ہے مبارک مہینے کے مبارک لمحے مبارک راتیں اپنی منظر کی طرف تیزی کے ساتھ روان دوا ہے آج گزنے والی پہلی رات شب قدر کی رات تاک رات میں سے پہلی رات کوشش کریں اس ماہ مبارک کے تاک رات میں خوب رب کی عبادت کریں صورت اخلاص کا سر سے پڑھیں استغفار کریں درود و سلام پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اپنے رب کو خوب راضی کرنے کی کوشش کریں یہ وہ رات ہے جس میں سلامتی سلامتی برکتے ہی برکتے ہیں حضرت سیدنا اسمائل حقی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ یہ رات سلامتی والی ہے اس میں بہت سے چیزوں سے سلامتی ہے اس رات میں بیماری شر اور آفات سے سلامتی ملتی ہے اس طرح آندی بجلی وغیرہ ایسی باتیں جن سے انسان کے اندر ڈر خوف پیدا ہوتا ہے ان سے بھی انسان کو سلامتی ملتی ہے اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی نفع اور خیر والا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں شیطان بھرائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے بس اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے رحمت ہی رحمت ہے تو کوشش کریں پھر اس مبارک رات کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں جب بھی ٹاک رات آئے آپ ساری رات نہیں جا سکتے تو بعد نماز شاہ مغرب کچھ نفل پڑھ لیں اگر وہ شب قدر ہوئی تو آپ کو اٹھ تالیس سال کہیں پیتریں سٹھ سال کہیں پر ایک ہزار ماہ کا سواب ملے گا اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو وہ شب قدر ہوگی تو آپ کو اٹھ تالیس سال تک نفل پڑھنے کا سوا ملتا رہے گا آپ دروس پڑھتے ہیں کوئی بھی عبادت کرتے ہیں بے شمار اس کے فوائد ہیں دروس پڑھ لیں دعا مانگیں تو باست اغفار کریں کہ یہ وہ مبارک راتے ہیں جس میں ہر لمحہ رب کے رحمتوں کا نزل ہوتا ہے اس مالک سے جو مانگے وہ مالک عطا فرماتا ہے کوشش کریں پہلی تاقرات گزر چکی ہے اگلی تاقرات آئے گی تو خوب عبادت کا احتمام کریں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی موسیقی موسیقی